اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے پہلے چیف جسٹس سر میاں عبدالشید کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا جج بھی گزرا ہے جس نے اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت اپنی کلم سے سیاہی نکال دی اور یہ جملہ کہا کہ یہ سیاہی بھی قوم کی امانت ہے میں اس سیاہی کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا پاکستان کے پہلے چیف جسٹس قانونی فلسفی پاکستان کے بانیوں میں سے ایک اور ایک فقیہ تھے وہ 29 جون 1889 کو لاہور کے باغبان پورا کے ایک معروف رائی خاندان میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور کے سینٹرل مادل سگول سے حاصل کی اور فارمن کرسچن کالج لاہور سے بیئے کیا اور 1912 میں کرائسٹ کالج کیمبرج یونیورسٹی سے ٹرپوز اور ماسٹرز کیا 1913 میں انہیں میڈل ٹیمپل لندن سے بار میں بلایا گیا پھر انہوں نے ملکان میں وقالت شروع کی اور بعد ازا 1913 میں لاہور چلے گئے جہاں وہ میاں محمد شفی کے چیمبر میں شامل ہو گئے اس کے بعد انہیں اسسٹنٹ لیگل ریمبرنس مقرر کیا گیا 1923 کے موسم گرمہ میں انہیں سر شادی لال کی سفارش پر لاہور ہائی کورٹ کا قائم مقام جج مقرر کیا گیا جو اس وقت مذکورہ عدالت کے چیف جسٹس تھے 1927 سے 1937 تک انہوں نے حکومت پنجاب کے ایڈوکیٹ کے طور پر کام کیا انہیں 1933 میں لاہور ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا 1946 میں انہیں لاہور میں چیف جسٹس آف جوڈیشر بنایا گیا 15 اگست 1947 کو جب قید عظم محمد علی جینا نے پاکستان کے پہلے گورنر جرنل کے طور پر حلف اٹھایا تو سر میاں عبدالرشید نے برطانوی ہندوستان میں سب سے پہلے سینئر مسلمان جج کے طور پر ان سے عہدے کا حلف لیا 2005 میں حکومت پاکستان نے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ایک مرکزی سڑک سیونتھ ایوینیو کا نام ان کے نام پر رکھ کر انہیں عزاز سے نوازا سابق سیونتھ ایوینیو سے نیچے خیابان سہروردی اور کشمیر ہائیوے کا نام بدل کر جسٹس سر میاں عبدالرشید ایوینیو رکھ دیا گیا انہیں صدر پاکستان کی طرف سے حلال پاکستان کا ایوارڈ بھی دیا گیا انہیں صدر پاکستان کی طرف سے حلال پاکستان کی طرف سے حلال پاکستان کی طرف سے حلال دیا